یہ تینی ساری جسم پر لٹکی ہوئی چربی سے چھوٹکارہ پانا ہے نمبر تھری ٹپ جو بڑی امپورٹنٹ ہے اسلام علیکم ویڈیو لائف سیل فٹنس دوستو میں خاور خان آپ کا اپنا صرف نیوٹریشنسٹ آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں وہ خواتین جو کہ تھرٹیز کراس کر گئی ہیں ٹوئنٹی نائن تھرٹی کی ایجن کی ہو گئی ہے یا اس سے اوپر ہو گئی ہے جن کی شادی ہو چکی ہے جو سسرال میں رہ رہی ہیں ہم جو سسرال میں بہار ایکسرسائز نہیں کر سکتے پارک میں نہیں جا سکتے ہم اپنے بیٹروم میں کیا کریں ہم زیادہ ڈائیٹ نہیں کر سکتے ہمارا دل نہیں چاہتا یا بچوں سے ٹائم نہیں ملتا ایسے بہت سارے مسئلے ہیں ہزار مسئلے ہیں ان ہزار مسئلےوں کا چند ٹپس میں میں آپ کو آٹھنا ٹپس میں آج ہل بتانے والا ہوں آج کی ویڈیو جس نے دیکھ لینا انشاءاللہ ایک مہینے میں پانچ کے جی وزن کم کریں گی مجھے بہت ساری دعائیں دیں گی اور بھی بہت ساری چیزیں اگلے مہینے کے لیے تو پھر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کا ذرا سا بھی ٹائم زائی نہیں کرتے لیکن سب سے پہلے میں کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ سبسکرائب کو بٹن دبا دیں لال والا بیل آئیکن آپ دبا دیں اگر آپ نے اب تک نہیں دبایا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملے جو کہ ایک بہت اچھی ویڈیو آنے والی ہے بیٹ روم میں ایکسرسائز کیسے کریں آنے والے دنوں میں آئے گی جبکہ اس میں بھی اس ویڈیو میں بھی ایکسرسائز کی دو ٹپس ہیں لیکن وہ پروپر ایکسرسائز ہوں گی تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو شروع کرتا ہے اچھا جی تو آج کی ویڈیو میں جیسے کہ میں نے کہا میں تھٹیس کی خواتین کیلئے ٹپس بتانے والا ہوں تو سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے دن میں کم از کم پندرہ سے بیس منٹ تو ووک کرنی ہی کرنی ہے ٹھیک ہے آپ ووک کرنے کے لئے آپ کو پارک میں نہیں جانا آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنا آپ نے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلنا آپ اپنے بیڈ روم میں صرف فون لیں فون لگائیں اپنی امی کو اپنی بہن کو اپنی کسی بھی مہکے والے کو اور پندرہ سے بیس منٹ ووٹس اپ کال لگائیں پیسے بھی نہیں لگیں گے اور ووک کرتے کرتے بات کریں آپ کی ووک ہو گئی کتنا آسان ہے نا کتنا سمپل ہے نا بس آپ یہ کر لیں اچھا دیکھیں پندرہ منٹ آپ ووک کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً پندرہ سو سٹیپ بنتے ہیں پندرہ سو دو ہزار سٹیپ بنتے ہیں وزن کم کرنے کے لئے پانچ ہزار سے دس ہزار سٹیپ دیلی کریں لیکن آپ ابھی فیلال پندرہ سو کریں شروع تو کریں نا اکدم سا آپ پہ پر پریشن نہیں ڈالنا چاہتا نمبر ٹو ٹپ نمبر ٹو ٹپ ہے کہ دن میں آٹھ سے دس گلاس آپ نے پانی پینا ہے آجا بہت ساری خوات ہیم کہتے ہیں ہم کاموں میں لگے ہوتے ہیں بچوں میں لگے ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں بچوں میں لگے جو نا کوئی دنیا کی چیزیں بھول جاتی ہیں جبکہ فضول چیزیں ساری یاد رہتی ہیں ابھی میں آپ کو گنواؤں گا آگئے تو آپ نے آٹھ سے دس گلاس پانی پینا ہے بڑا سان ہے सुبر ناشدے سے پہلے گلاس پانی پیو و دوپہر کے کھانے سے پہلے گلاس پانی پیو رات کے کھانے سے پہلے گلاس پانی پیو تین گلاس تو اپکا یہی ہو گیا باقی جو پانچ گلاس بچا ہے آپ اگر سولہ گھنٹے جاگ رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے calculate کر لینا ہے کہ ہر�ngz бھنٹے بعد میں ایک گلاس پانی پینا ہے پیاس لگے یا نہ لگے ہر دو گھنٹے بعد اپنے گلاس پانی پینا ہے اگر اپنے یہ یہ تینی ساری جسم پر لٹکی ہوئی چربی سے چھوٹکارا پانا ہے نمبر تھری ٹپ جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ چھے سے آٹھ گھنٹے کی نین لو اچھے اس میں بھی خواتین کہتے ہیں بھئی سسرال کا پریشر ہے جلدی صبح اٹھنا ہے اور رات کو ہم سو نہیں پاتے ہیں رات کو نین آتی نہیں ہے تو رات کو نین یوں نہیں آتی کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو گیجٹ ہے نا یہ موبائل ہے دیکھیں جیسے یہ میرے ہاتھ میں یہ موبائل آپ کی نیند کا دشمن ہے اکثر آواتین کہتے ہیں بھئی ہم اتنے پریشر بچوں کا کام ہزمن کا کام سسرال کی ٹینشنوں سے جب جا کے بیٹ پر لیٹھتے ہیں تو دس پندہ منٹ ہم ٹک ٹوک یوٹیوب فیس بک دیکھ لیتے ہیں فریش ہونے کے لئے یہ آپ کو فریش نہیں کر رہا یہ آپ کو اور زیادہ تھکا رہا ہے منٹلی آپ کو تھکا رہا ہے آپ کی باڈی ریسٹ میں چلی گئے آپ کا دماغ کام کر رہا ہے جبکہ وزن کم کرنے کے لئے آپ نے اُلٹا کرنا ہے آپ سے اپنے برین کو ریسٹ دینا ہے اور باڈی کو کام کرنا ہے کیا کمال بات کی میں ہے پہش اللہ تو آپ نے یہ کیوں کرنا ہے کیونکہ جب آپ کا برین ریسٹ کرے گا تو آپ کی باڈی میں ایک ایسا ہارمون بنے گا جو کہ گروتھ ہارمون ہے اور وہ آپ کا فیٹ برن کرنے میں مدد کرے گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے آٹھ گھنٹی کی نیند لینا ہے دمومنٹ آپ اپنے بیٹ پہ جاتے ہو اس موبائل کو اٹھا کے پھیکنا مت ورنہ نقصان ہوگا ہزمین کو دلانا پڑے گا اس موبائل کو اٹھا کے چارج پہ لگا دو اور آرام سے دور رکھ دو اپنے سے لائٹ بن کرو نیند آٹومیٹکل ہی آ جائے گی اور نہیں آرہی تو پھر کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دو آپ کو نیند آ جائے گی پہلے زمانے میں لوگ راتوں کو کتابیں پڑھتے تھے آپ کو پتا اب راتوں کو فیس بک پہ خوادین کو ناشتے پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ ٹک ٹک پہ یا پھر فیشن دیکھ رہے ہوتے ہوں اور پھر جلد رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے یہ چیز ہی تباہ کر رہی ہے اس کو سائٹ پہ کرو ٹھیک ہے لیکچر بڑھا ہو گیا نمبر تھری ٹپ ہوگئی نمبر فور ٹپ ہے آپ نے چھے ٹپ بتانے والا ہوں پوری سننیے لاس میک ایک ایکسرسائز بھی ہے نمبر فور ٹپ یہ ہے کہ اپنی ریگولر روٹین میں بلاک کافی یا گرین ٹی یا ماچہ گرین ٹی کا استعمال شروع کرو میں تو کہتا ہوں ماچہ گرین ٹی کا استعمال شروع کرو میرے پاس سے مل جاتی ہے اس وجہ سے نہیں کہہ رہا اسے نمبر نیچے لکھا ہوا یا پورٹ کر سکتے ہو ماچہ گرین ٹی کا ایک کپ گرین ٹی کے دس کپ کے برابر ہوتا ہے اور وہ آپ کا منٹپاوزم تیز کرتا ہے ایکشری ہوتا کیا ہے کہ 18-20 سال کے بعد آپ کی باڈی کی بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے 20 سے 25 تک ایک ایسی age ہے جس میں آپ آپ کی گروہ نومل رہتی ہے یا آپ ریورس گر نہیں لگتا باٹ 25 کے بعد آپ کی باڈی کی ریورس گر لگ جاتا ہے آپ کے سلس ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں آپ کے بال ویک ہونا شروع ہوتے ہیں بہت ساری خواتین ایکسپیرینس کریں جو سنری ہوں گی اگری کریں گی مجھ سے بال ویک ہونا شروع ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کی باڈی اوورال جو ہوتے ہیں میٹاباؤزم آپ کا سلو ہو جاتا ہے آپ کا ایمیون سسٹم ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایسی چیزوں کی سپورٹ لینی ہے ڈاکٹر سے ملٹی وائٹیمن لکھا لو 30 کے بعد ملٹی وائٹیمن لینا شروع کر دو اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو جیسے کہ زینک آئرین یہ سب ہوتے ملٹی وائٹیمن ڈاکٹر سے پچھوا کے لینا شروع کر دو تو میں یوٹیوب کی ویڈیو میں آپ کو ملٹی وائٹیمن کے نام نہیں بتاؤں گا البتہ میں یہ بتاؤں گا کہ ماشا گرین ٹی کا استعمال شروع کر دو دو تین مہینے کرو پھر ایک آد مہینے سکپ کر دو پھر ایک دو مہینے کر لو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ایک گرین ٹی کے دس کپ کے برابر ہوتا ہے اس میں بہت زبردس انٹی آکسیڈن ملتے ہیں پولیفنال ملتا ہے کیٹیچن ملتا ہے جو کہ آپ کی body کا immune system بھی strong کرتا ہے بڑی ساری بیماریوں سے جیسے covid آیا ہے ایسی بیماریوں سے بھی ساتھ ساتھ آپ کا metabolism boost جس سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے جو کہتے ہیں لکڑ پتھر سا وزم تو آپ بس کچھ بھی کھاتے ہو آپ کو وہ کھانا اس طرح سے نہیں لگتا جبکہ کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے number 3 tip ہو گئی number 4 tip ہو گئی number 5 tip پر چلتے ہیں number 5 tip ہے فروٹس اور vegetables کا استعمال زیادہ کرنا ہے اچھا فروٹس کو فیلال میں کہتا ہوں بھی چھوڑ دو فروٹس مہنگے بھی ہوتے ہیں فروٹس میں چینی بھی ہوتی ہے کوشش کرو اس کی جگہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کرو جو خواتین شکایت کرتے ہیں joint family میں ہم الگ کھانا نہیں بنا سکتے ہیں ہم کیسے ڈائٹ کریں تو سمپل کرو ایک گلاس پانی پھو اس کے بعد سبزیاں کچھی کٹو وہ تو husband آپ کو لائی دیں گے خیرہ تو کم اس کم لا دیں گے تو خیرہ لا دیں گے تو اس خیرے کو کٹو اور اس کو کھانے سے پہلے کھاؤ اس کے بعد کھانا کھاؤ سمپل سا طریقہ ہے پہلے کچھی سبزیوں کا استعمال زیادہ بیسکلی کہنے کا مقصد کیا ہے سبزیوں کا استعمال بڑھا دو کچھی سبزیوں کا استعمال بڑھا دو اچھا number 6 tip پر ہم چلتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جن خواتین کا sezerian نہیں ہوا وہ تو لازمی کی جگہ ہے rope skipping daily کوشش کرو dinner کے ایک گھنٹے بعد rope skipping کرو یہ بھی آپ اپنے کمرے میں بڑی آرام سے کر سکتے چھوٹی سی rope لے کر رسی لے لو 10 سے 15 minute daily rope skipping کرو آپ کی دل کی دھرگن تیز ہوگی آپ کی سانس کھولے گی تو ان باتوں پر عمل کرو ویڈیو پسند آئی تو پھر سے کہوں گا چینل کو سبسکرائب کرو اللہ حافظ